اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والے کو السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو کس عورت نے زہر دیا تھا اور زہر کیوں دیا تھا اور آپ کی شہادت کیسے ہوئی مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے خلافت کے ایام میں حضرت امام حسن علیہ السلام دنیا سے الگ تھلگ ہو کر زندگی کے دن گزار رہے تھے مگر لوگوں کے دل میں یہی کھٹکہ مجود رہا کہ شاید حضرت امام حسن علیہ السلام پھر خلافت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں ان کا ایک اشارہ ہی کافی ہے تمام رعایہ باغی ہو جائے گی بہت سی تدابیر کے بعد ان چاس ہجری میں خوارج کو ایک تدبیر سوجی جس میں کامیابی کی امید نظر آئی انہوں نے جدہ جس کا دوسرا نام اسمہ تھا اور جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے نکاح میں تھی اس سوکیا نامی ایک لونڈی کے ذریعے زہر دینے کی تیاری کی ایک رات امام حسن علیہ السلام رات کو سو رہے تھے انہیں رات کو پانی پینے کی عادت تھی یہ لونڈی پانی کے برطن میں زہر ملا کر چھپکے سے لیٹ گئی مگر نید نہ آئی کروٹیں بدلتی اور اس وقت کا انتظار کرتی رہی جب تدبیر پوری ہو رات کا تیسرا پہر بھی ختم ہو گیا اور اب وہ گڑی بھی آنے والی تھی جب سرحانے رکھا ہوا پانی پیٹ میں پہنچ کر پیٹ کاٹ دے حضرت امام حسن علیہ السلام نے عادت کے مطابق اٹھ کر پانی نوش کرمایا ابھی چند ہی کترے اندر داخل ہوئے تھے کہ ہائے ہائے کی آواز نکلی سونے والے گبرا کر اٹھے اور دوڑ کر آئے دیکھا تو پانی کا رنگ سبز ہو چکا تھا کیا کے ساتھ کلیجیا اور انتریوں سے گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے بہن اور بائی لپڑ لپڑ کر رو رہے تھے صبح ہو چکی دنیا میں بسنے والے اپنے کاروبار میں مصروف تھے مگر علی رضی اللہ عنہ کا خاندان حضرت امام حسن علیہ السلام کی موت کا انتظار کرنے لگا مو سے خون بہرا تھا رنگ زرد اور نیلا ہو چکا تھا کمزوری حض سے زیادہ بڑھ چکی تھی امام حسن علیہ السلام بھائی سے لپڑ کر رو رہے ہیں حالت خراب ہونے لگی تو آپ نے سب کو ہٹا کر جدہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ جس دولت کی خاطر تو نے مجھ کو زہر دیا ہے وہ تیری ہرگز نہیں ہوگی اب تو ہی بتا کہ خدا کے سامنے کیا جواب دے گی میں نے تجھے خوش رکھنے کی پوری پوری کوشش کی ہے جس کا صلح آج تو نے مجھے دیا ہے میں تجھے بتائے دیتا ہوں کہ مجھے بے گناہ کا خون رنگ لائے گا اور تمام عرب میں تیری زلت ہوگی جدہ شرمندہ ہو کر واپس آگئی حضرت امام حسین علیہ السلام نے باعث قاتل کا نام دریافت کیا حسن علیہ السلام نے اس تکلیف میں بھی مسکرا کر فرمایا خدا بہتر سزا دینے والا ہے سبحان اللہ پھر اپنے بہن بائیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو ماں اور باپ کے بعد آج میرا سایابی تمہارے سر سے اٹھتا ہے خدا کے سوا تمہارا کوئی وارث نہیں میرا وقت قریب آ گیا ہے نانا جان ابا اور امی مجھے بلا رہے ہیں یہ میرا لفتے جگر قاسم ہے اس کا ہاتھ تھام لو اور اسے اپنے پاس رکھنا ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی روح مبارک دار البقاء کی طرف رحلت فرما گئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِونَ تو دوستو جن لوگوں کا ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمایا ہے اگر مجھ سے کوئی تھوڑی بہت اس لفظ پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ بہترین معاف کرنے والا ہے بے شکل اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہاں بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بل آئیکن پر بھی کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ جانے